بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل ٹائٹن آپ دوست کے پھٹنے سے پہلے کے تیرہ گھنٹے تیرہ امپورٹنٹ گھنٹے جس میں جتنی سیفٹی کے لیے تدابیر کی گئی ایک دھماکے نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا لالچی خودغرض لوگ کمپنی کے مالکان جو ہیں ایک بار پھر سے موت کا کھیل شروع کر رہے ہیں اور اس کھیل کو شروع کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے اشتہارات دے دی ہیں یعنی کروڑوں روپے کی خودکشی کرنے کے لیے اشتہارات دے دی گئے ہیں کہ ایک بار پھر سے جون اور جولائی میں یہ موت کا رکس موت کا کھیل کھیلا جائے گا اور انہی خراب آپ دوستوں میں کھیلا جائے گا جس میں ابھی متعدد لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں شہزادہ کی اہلیہ اور والد کو کچھ ایسا خوفناک پتا چلا تھا کہ وہ میسج جب تک وہ اپنے بیٹے اور پوتے کو پہنچاتے اس سے پہلے بہت دیر ہو چکی تھی اپنے اپنوں کو وہ میسج نہیں دے پائے اور آپ دوست جو ہے وہ دھماکے سے پھٹ گئی بہت ہی افسوسناک عمل ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اور خوفناک کہانی جو ہے وہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر آپ کے اپنوں کو جو ہے زمین کے اندر باقیات دیکھنے کا ٹائٹینک دیکھنے کا شوق ہے اور کروڑوں روپے دے کر وہ اپنی موت کا سودا کر رہے ہیں تو ان کو روکیں ان کو بتائیں کہ یہ کمپنی ایک بار پھر سے کھلوار کرنے جا رہی ہے آپ سب کو بتائیں جی ٹائٹین آپ دوست پھٹنے سے پہلے جو ہے کچھ گھنٹے بڑے امپورٹنٹ تھے اور اس میں کچھ ایسی باتیں بتائی گئی تھی جس کے بارے میں جب بات میں سوچا گیا تو صرف اور صرف افسوس اور تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں رہا کوئی تصویرے کھینچ رہا تھا کوئی جو ہے وہ گانے سن رہا تھا اچانک سے آپ دوست پھٹتی ہے اور پھر کوئی بھی نہیں رہتا چہزادہ دعوت کی بیوی نے کچھ ایسے انکشافات کی ہیں جس میں وہ ریگریٹ کرتی بھی بھی نظر آئی کہ ہمیں علم تھا اگر علم مکمل ہوتا تو آج ہمارے اپنے ہمارے ساتھ ہوتے اچھا جی ٹائٹن آپ دوست کے مسافروں کے آخری لمحات کی تفصیلات جو ہیں وہ بتائی ہیں ان کے فیملی میمبرز نے انہوں نے کہا جی بیٹری بچانے کے لیے آپ دوست کی لائٹس بن کر دی گئیں تھی پانچوں اپرات نے آخری وقت مکمل اندھیرے میں اپنے پسندیدہ گانے سنتے ہوئے گزارا پاکستانی مسافر شہزادہ دعوت کی اہلیا کو کچھ ایسا پتا تھا جو وہ سوچتی تھی کہ اگر میں پہلے کنوے کر دیتی تو آج میرا بیٹا اور میرا شوہر جو ہے وہ زندہ ہوتے اچھا جی مکمل اندھیرہ تھا اور مکمل اندھیرے میں یہ لوگ موسیقے سن رہے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ ہم زمین کے نیچے جائیں گے اور ٹائٹنک دیکھیں گے ٹائٹنک جہاز دیکھیں گے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ لمحات میں جو ہے وہ جہاز اس طرح سے مکمل طور پر آپ دوست جو ہے وہ پھٹ جائے گے وہ جہاز نہیں دیکھ پائیں گے مصافروں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ موسیقی اپنے فون پر جو ہے ڈاؤنلوڈ کریں اور بلو ٹوٹ سپیکر کے ذریعے جو ہے چلائیں جبکہ بیٹری بچانے کے لیے ہیڈ لائٹس ہوئے وہ بند کر دی گئی تھی انہوں نے بتایا کہ جی شہزادہ داؤت چودہ جون کو ٹورنٹو کے لیے روانہ ہوئے موہیم میں شامل ہونے کے لیے ان کی سنٹ جانز کی پرواز منسوک کر دی گئی اس لئے ان کے پاس شہر کی سہر کے لیے ایک دن تھا اور ہم بار بار سوچ رہے تھے پریشان ہو رہے تھے کہ کہیں ان کی اگلی فلائٹ مس نہ ہو جائے اور اب ہم سوچتے ہیں کہ کاش وہ فلائٹ ہم مس کروا دیتے یا مس ہو جاتی تو آج ہمارے بچے جو ہے وہ زندہ ہوتے کرسٹین داؤ جو ہے ان کی بیوی انہوں نے بتایا پندرہ جون کی درمیانی شب جو ہے وہ نیو فاؤنڈ لائن کے سن جانز کی بندرگاہ پر جو ہے ان کی مدر شپ پہنچتی ہے وہاں پہ غوتہ لگانے کے لیے صبح ساتھ سے شام ساتھ بجے بریفنگ ہوتی ہے جس میں پھر بتایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے لائٹس کو بچانے کے لیے بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے ایک دن پہلے بتایا کہ آپ لوگوں نے کم غزہ کھانی ہے تو دونوں نے کم کھانا کھایا کیونکہ آپ دوست میں کوئی ٹوائلٹ نہیں تھا اس لئے ان کو بتایا گیا پردے کے پیچھے ایک بوٹر لگ دی گئی تھی اور ایک ٹیمپریری ٹوائلٹ بنائے گیا تھا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم دوائی کھا کے جا رہے ہیں اور دوائی کا اثر ختم ہونے سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے تو ہمیں بیتر اخلاق کی یعنی کہ ٹوائلٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ میرے شوہر بہت پرجوش تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی چیز اچیف کرنے جا رہے ہیں وہ بڑے پرجوش تھے بچوں کی طرح جو ہے وہ ایکسائٹڈ تھے پھر انہوں نے بتایا کہ دوہزار بارہ میں جو ہے سنگاپور میں ایک نمائش دیکھنے کے لیے ٹائٹینک کی جب انہوں نے وہاں پہ دیکھی تو ٹائٹینک کی جہاز کو ڈوبے ہوئے سو سال ہو گئے تھے تو جو اوشن گیٹ کا اشتہار وہاں پر نظر آیا ہم چاہتے تھے کہ ہم دونوں کے میاں بیوی جو ہے وہ جائیں لیکن پھر کرونا آ گیا تو میں تو نہ جا پائی لیکن اس دوران شہزادہ دعود نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ تیار کر لیا تھا اور اپنا بیٹا جو ہے وہ ساتھ لے کر گئے اپنے آخری سفر میں بڑی تکلیف دے بات ہے لیکن اس سے بڑی تکلیف دے بات میں آپ کو اب بتانے جا رہی ہوں جو کہ انتہائی جو ہے خوفناک ہے خوفناک بات ہی ہے کہ جی عجیب و غریب قسم کے اب انکشافات ہو رہے ہیں مالک جو ہیں وہ بڑے لالچین اس کمپنی کے اتنے لوگ مر گئے اس کے بعد اتنا بڑا رسکیو آپریشن کیا گیا جس میں کروڑوں اربو روپے لگے اب جی ہوتا یہ ہے کہ ای ٹو زی اس کمپنی میں جو ہیں لالچین قسم کے لوگ ہیں سب لالچین ایک بار پھر موت کے مشن پر جی لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہے سات کروڑ پاکستانی روپے جو ہیں سات کروڑ پاکستانی روپے آپ نے اور ایک بار پھر موت کا کھیل شروع ہوگا یعنی کہ خودکشی کرنے کے لیے اپنی جان جو ہے آپ کی جان چلی جائے گی آپ کے پیارے پیچھے لٹیں گے برباد ہوں گے اب یہ لوگ پاکستانی ساڑھے سات کروڑ مانگ رہے ہیں اور ایک بار پھر سے انہوں نے اشتہار لگا دیا ہے کتنی عجیب سی بات ہے ابھی چند دن ہوئے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ آپ دوست صحیح نہیں تھی اس کے ایکسپیرمنٹ صحیح نہیں کیے گئے وہ پانی میں اتنی گہرائی میں جانے کے قابل نہیں تھی ابھی اس بارے میں بات ہی ہو رہی ہے کہ ان درندوں نے ان موت کے سوداغروں نے اس کمپنی کے مالکان نے ایک بار پھر سے نئی گیم ڈال دی ہے بحری جہاز ٹائٹانک کا ملبا دیکھنے کے لیے جانے والی آپ دوست ٹائٹن میں جتنے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ تھے وہ فوت ہو گئے ہیں تقریبا ابھی دس دن بعد اس آپ دوست کے جو مالک ہیں کمپنی اوشن گیٹ حیرت انگیز صور پر ان کی ویب سائٹ پر ٹائٹانک جہاز کا ملبا دیکھنے کی تشہیر کی جاری ہے اب جی ویب سائٹ کے مطابق زیرے سمندر جو ہے وہ کمپنی جو ہے یہ بارہ جون سے بیس جون اور اکیس جون سے انتیس جون تک ٹائٹانک کے دو دوروں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جس کے ٹکٹ انہوں نے لگ دی ہے پاکستانی تقریبا ساڑھ سات کروڑ جو ہے اڑھائی لاک ڈالرز ہے اس میں جی وہ بتاتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں آپ کو پروائیٹ کریں گے کھانا رہائش جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے پہلے دن کمپنی کا کہنا تھا کہ مسافر اپنی مہم کے عملے سے ملنے اور جہاز پر سوار ہونے کے لئے سمندر کے کنارے واقعی جو سینٹ جون سے وہاں پہ پہ پہنچے گئے انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھ دیا پوری ڈیٹیل بتائی ہے انہوں نے کہ کس طرح سے ہم آپ کو نیچے لے کے جائیں گے کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر سب پائلٹ کے عوضے کے لئے جوب پوسٹنگ بھی کی لگا دی ہے کہ ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے یعنی کہ اس وقت مکمل طور پر تشریر کی جا رہی ہے اگلے سال کی پلاننگ یعنی کہ ٹکٹس ابھی سے بیچی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جس نے گھومنا ہے یعنی کہ کتنا فضول سا وقت ہے ایک ایسا وقت جب دس دن پہلے دنیا کو دھوکے میں رکھا گیا اسی وقت تقریبا کچھ لمحہ بعد ہی وہ آپ دوست پھڑ گئی تھی لیکن تین دن تک جھوٹ بولا گیا کہ جی ہو سکتا ہے زندہ ہو اندر آکسیجن موجود ہے تین دن کے لئے موجود ہے یہ کمپنی کتنا کھلوار کر رہی ہے کتنی گیم کھیل رہی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت کمپنی کو جو ہے وہ شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ابھی دس دن پہلے اتنے لوگ پانچ لوگ جو ہیں وہ موت کی وادی میں چلے گئے انسنسٹیو قسم کے آپ لوگ ہیں آپ نے ایک بار پھر سے اگلے لوگوں کو موت دینے کے لیے جو ہے ایک بار پھر سے اشتہار دے دیا ہے تو آپ دیکھیں جی بڑا ہی خوفناک قسم کا عمل ہے جس پر ابھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور بڑا ڈر لگ رہا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بے شرم قسم کے لوگ ہیں اچھا جی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو ان کے والد صاحب ہیں شہزادہ کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نیکس جون میں انٹارٹکا جانے کے لیے ہم نے فیملی ٹرپ جو ہے وہ پلان کیا ہوا تھا اب دیکھیں کہ کتنی افسوسناک عمل ہے کہ جو اس وقت چیزیں ملی ہیں باقیات جو اس وقت ملی ہیں وہ غیر انسانی ہیں اس پر بھی تحقیق کی جاری ہے دیکھیں آنے والے وقت جو ہے کیا بتاتا ہے حادثے میں جان بھاک جو شہزادہ دعوت کے والد ہیں وہ اس وقت غم سے نڈھال ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک باپ اور دادے کے کیا جذبات ہوں گے میں آپ کو کیا بتاؤں انہوں نے بتایا کہ جی یہ سفر بڑا ہی خوفناک تھا یعنی کہ ان ادر سینس وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ جو کمپنی ہے یہ فراڈ ہے دو نمبر کمپنی ہے لیکن جی ایک بات پھر سے کمپنی نے بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دس دن بعد ہی تشہیر شروع کر دی ہے یعنی کہ نئے مزید پانچ لوگوں کو جو ہے وہ موت کی وادی میں گھسیٹنے کے لئے ان کی تیاری مکمل ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ اس پر ایکشن کیوں نہیں لے رہی کوئی ادارہ اس پر بات کیوں نہیں کر رہا باقیات جو ہیں وہ اس وقت کسی غیر انسانی جو ہیں وہ نیچے سے ملی ہیں جس کو کہا جا رہا تھا کہ جی یہ ان لوگوں کی باقیات ہے دیکھیں کہ یہ بھی کیا ہونے والا لیکن اس وقت جو ہے کمپنی بہت ہی خوفناک عمل کر رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اگلے پانچ لوگ کون ہیں جو موت کا سودا کرنے جا رہے ہیں موسیقی